موسٹر ایٹ ورک چینل میں آپ کو شامدید کہتا ہوں میں اب کوٹ پیلوان سے صرف جاوریاں کی طرف جا رہا ہوں اور یہ دیکھیں کیونکہ ابھی ونٹر سیزن ہے اور یہ ہماری جو تحصیل ہے یہ کنو گنے کی پروڈیکشن کی وجہ سے کافی پاپولر جیسے سرگوڈا کی تحصیل پلوال جو ہے وہ کنو کی وجہ سے مشہور ہے اور سرگوڈا کی تحصیل شاہ پور جو ہے یہ گنے کی پروڈیکشن کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے اور یہاں ماشاءاللہ گنے کی بہت زیادہ اچھی پروڈیکشن ہوتی ہے اور یہ روڈ جو ہے اس کو شوگر ایس ایس روڈ کہتے ہیں کیونکہ یہ اس کی فنڈنگ جو ہوتی ہے نا جو شوگر مل سے ٹیکس کٹا جاتا ہے اس کی ریپیئر اور مینٹیننس کی جاتی ہے لیکن کافی عرصہ ہی ہو گیا روڈ کی کوئی ریپیئر اور مینٹیننس نہیں ہوئی ہر جگہ کھڑے بے تہاشا پائے جاتے ہیں اور گاری کافی مشکلات کا شکار ہوتی ہے اور جتنے بھی ہم یہاں کے باسی ہیں بڑی مشکل کا شکار ہے میں اربابی اختیار سے آنے باری گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کی روڈ کی دوری مطلب دوبارہ سے ایک دفت اس کو ٹھیک کیا جائے ریپیئر کیا جائے اس کو کارپٹنگ کی جائے تاکہ اس عوام اس علکے کی عوام کے لیے سہولت کا سمان مجسر ہو سکے یہ ابھی دیکھیں سیدل پیر یہ بنگلہ سیدل بنگلہ ہے جو نہر کے کنارے وہاں آباد ہے کافی مشہور جگہ ہے یہاں ایک دربار درباری ہے دیکھیں اتنا زیادہ یہ اس روڈ کی حالت خراب ہے کہ مجھ سے کیمرہ ہولڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے بار بار جمپنگ ہے اور بالکل ہم ٹونٹی سے بھی نیچے کی سپیٹ پر چال رہے ہیں دیکھیں اب یہ لیکشن ہو رہے ہیں اور ہماری یہ دو دیات ہیں اس روڈ کی اوپر جو کوٹ پہلوان اور کوٹ بھائی خان کے نام سے مشہور ہے اور دونوں قدیمی دیات ہیں قیم پاکستان سے بھی پہلے کا یہ آباد ہے لیکن یہاں کے مسائل جنکی تو ہیں یہاں کے عرباب اختیار جو ہیں وہ کافی وقت پاور میں بھی آ چکے جیسے سردار بہادر عباس میرکر کوٹ بھائی خان سے ایم پی ہیں سابقہ ایم پی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اس وقت جب پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں لیکن ہمارے علاقے کے مسائل جنکی تو ہیں سوئی گیس نہ ہونے کے اندرے سوئی گیس نہیں ہے اور یہ سڑک کے حالت آپ خود دیکھ رہے ہیں سیوری سسٹم بالکل نہیں ہے صحت کا بھی کوئی خاطرخواہ انتظام نہیں ہے جاوریاں بھی ہمارا ایک ٹی ایج کی آسپنل جاوریاں ہے لیکن وہ اتنا اس میں اتنی سہوریات نہیں ہے کہ پیشنٹ کو وہاں پراپر ٹریٹمنٹ کیے جائے جائے اسی طرح شاہپور میں بھی ہے دیکھ لامالا جو بھی سیریس پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو لہور ریفر کیا جاتا ہے یا راولپنڈی اسلام آباد ریفر کیا جاتا ہے اور صحت سکول بھی گورنمنٹ آئی سکول جو ہے نا کوٹ بھائی خان میں تو لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے گورنمنٹ آئی سکولز ہیں لیکن کوٹ دلوان میں عرصد راز ہو گیا عرصد راز ہو گیا ہمارے فور فادرز بھی میں یا کہنے میں حق بجانے کیونکہ اسی گورنمنٹ پرائیمری سکول میں پڑے ہیں اور ہم بھی اسی گورنمنٹ پرائیمری سکولے فرغت تحسیل ہی ہیں اور ہمارے بچے تو خیر یہاں نہیں پڑے لیکن کہہ سکتے ہو کہ ہمارے بچے見 اسی گورنمنٹ پرائیمری سکول میں وہی گورنمنٹ پرائیمری سکول ہے عرصد راز سے گورنمنٹ پرائیمری سکول فار بوائز ہے اس کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا اس کو اپ گریڈیشن کی اشد ضرورت ہے یہاں کہ ہمارے علاقے قائن کی آبادی پانچ ہزار ساتھ ہزار سپانچ ہزار سات سو سنتنگ ہے اور ہمارے بچے جو ہے وہ سردی ہو یا گرمی ہو ساتھ والے پرنڈ پر بھائی خانہ بین جاتے ہیں جس میں وہ ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو عرباب اختیار سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہائی سکول فور بوائز اینڈ گرلز تونوں کا ہونا بہت ضروری ہے اسی طرح ایک بیسک ہیلتی جونٹ ہونا چاہیے سیریج سسٹم کا انتظام پر افیکٹیو ہونا چاہیے کیونکہ پہلے جو پرانے وقتوں میں ہمارا دیہات ہے اس کے آج پاس واتر پانڈ جسے چھپڑ ہم اپنی زبان میں کہتے تھے وہ بنے ہوئے تھے تو ہمارے علاقے ایکو سسٹم جو ہے ہمارے دیہات کا کافی بہترین تھا اور ہمارے سیری سسٹم کے بھی بھی وہ بڑا زبردست سسٹم تھا اور ساتھ ساتھ وہ ہمارا سیکیورٹی وال بھی تھی لیکن چون چون عبادی پاڑ رہی ہے وہ پانڈ جو چھپڑ ہیں وہ خوشک ہو گئے ہیں وہاں گھر بن چکے ہیں اور ابھی ہمارے سیوری سسٹم بالکل نہ ہونے کے برابر ہے ہمارے گاؤں کی نالیاں بہت بری حالات میں ہیں ہمارے محلے جو ہیں بہت بری طرح خراب ہو چکے ہیں ہماری عربابی اختیار سے التجاہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں جو ہی کوئی نئی گورنمنٹ فارم ہوتی ہے ایک بہترین سیوری سسٹم لایا جائے اس کے بعد پوریفیکیشن پلانٹس لگایا جائے تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کو میٹھا اور صحت مند پانی ایڈ در دور سٹیپ آویلی با لوگ کیونکہ ابھی بھی لوگوں کو پینے کا پانی بھرنے کے لیے کافی کافی کلومیٹرز کا ٹریول کرنا پڑتا ہے اور پانی کیونکہ چھپڑ میں کافی سارے آبادیاں بھی بنی ہیں تو چھپڑوں میں پانی ہیپٹائٹس کا وائرس بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور کافی لوگ ہمارے جو ہے نا ہیپٹائٹس کا شکار ہو رہے ہیں اسی طرح اور بھی کافی سارے مسائل ہیں ہمارے کوئی کمیونٹی حال نہیں ہمارے گاؤں میں جیسے کہ میں نے اپنے پریویس ویڈاگز میں بتایا تھا کہ سردر آسم شیر میکل کا ایک ہے پلاک یا باردری ہے وہ لیکن وہ پروائیڈ بھی کرتے ہیں تاکہ یہاں کمیونٹی سرویس جو ہم پرفارم کر سکے لیکن پھر بھی گورنمنٹ کی طرف سے ایک کمیونٹی سرویس ہونا چاہیے جہاں ہم اپنے خوشی اور غمی کو پرسکون طریقے سے اور باعزت طریقے سے پرفارم کر سکیں ابھی میں جو ابھی میں پہنچ چکا ہوں چکموسا چکموسا بھی ایک پرانا شہر ہے جو کہ موسٹلی مہاجرین پہ ہے جو کہ میں پاکستان کے بعد پاکستان میں آئے تھے مہاجرین انڈین پنجاب سے وہ اسی موسٹلی اس شہر میں اور جاوریا میں آباد ہیں اور یہاں کا جتنا بھی بزنس ہے وہ اسی کمیونٹی کے پاس ہے لوکلز بھی ہیں لیکن لوکلز اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے یہ مہاجرین ہیں کافی اچھے لوگ ہیں لیکن ان کا اپنے کلچر ہے ان کا بولنا بولنے کا ایک انداز کھانے پینے کا انداز وہ ہم سے بلکل بہنچ نہیں کھاتا لیکن وہ ہمیں میگا بھی کافی ہاتھ تک اڈیجیسٹ کر چکے یہ جو انڈین پنجاب سے لوگ مائیگریٹ کر کے آئے تھے ایٹ ڈا ٹائم آف پارٹیشن